مہترم ناظرین اے کرام سیرت نگاری کے تعلق سے ہماری گفتہ کو چل رہی تھی اور پچھلی نشست کے اندر ہم نے سیرت نگاری کے تعلق سے تین مرحلوں کے بارے میں بتایا تھا تیسرا مرحلہ جو ہی رہ گیا تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ اس نشست کے اندر تفصیلی گفتگو ہوگی وہ تیسرا مرحلہ دوسری صدی حجری کے آخر سے شروع ہوتا ہے یعنی محمد ابن اسحاق کے دور سے جو کی ایک معروف سیرت نگار ہیں جنہوں نے سیرت پر بہت ہی مشہور کتاب لکھی ہے جو سیرت ابن اسحاق سے مشہور ہے اور یہ دور یہ مرحلہ تیسری اور چوتھی صدی حجری تک فیلہ ہوا ہے اس دور کے مورخین نے تاریخی واقعات کو تسلسل زمانہ کے ساتھ ایک ایک کر کے ساری چیزوں کو ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے آپ دیکھیں گے ابن اسحاق کی کتاب ہے اور پھر اس کے بعد ابن حشام کی کتاب ہے تاریخ تبری ہے تاریخ ابن سعید ہے طبقات القبرہ کے نام سے جو مشہور ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے القامل فید تاریخ ہے ابن اسیر رحمہ اللہ کی بہت ساری کتاب ہیں اور اسی دور کے اندر حولیاتی سسٹم پر مورخین نے کتابوں کو مرتب کیا ہے یعنی انہوں نے سال بسال واقعات کو اور حوادث کو نقل کیا ہے اس دور کے اندر حولیاتی نظام کے مطابق مورخین نے اپنی کتابوں کو ترطیب دیا ہے یعنی اس کتاب کو سال بسال جتنے واقعات ہوتے ہیں ہر سال کے اندر ان تمام واقعات کو انہوں نے مرتب کر دیا ہے ایک سال کے بعد جب دوسرا سال آتا ہے ہجری سال کے حساب سے تو پھر اس سال کے اندر جتنے حوادث اور واقعات ہوتے ہیں ان سب کو کلم بند کر دیا یعنی سال بسال جتنے واقعات ہیں سب کو ان لوگوں نے کلم بند کیا ہے ایسی کتابوں کو حولیاتی کتاب کہتے ہیں اور یہ سارا نظام اور یہ سارا سسٹم اسی مرحلے میں یعنی تیسرے مرحلے میں ہوا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع اور ترتیب اور استحصاء اور استحصاء اور استعاب کا یہ دور ہے گویا چنانچہ اس کے وجوہات یہ بتایا جاتے ہیں کہ اس دور کے اندر چونکہ مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ پوری دنیا کے اندر تقریباً دور دور تک فیل گئی اور اباسی دور تھا اباسی دور کے اندر بہت سارے علوم اور فنون کے ترجمے یعنی دوسری تحذیبوں کے اور دوسرے علوم اور فنون جو تھے ان سب کے ترجمے اس دور کے اندر ہوئے آپ دیکھیں حارم رسیب کا زمانہ اور اس کے بعد پھر معمون کا زمانہ دار الحکمہ قائم ہوا ترجمے ہوئے اور اسی دور کے اندر چونکہ کاغذ کا ایجاد ہوا جس کی وجہ سے اسلامی دنیا کے اندر ایک بڑا انقلاب آیا اور جب ایک کاغذ ایجاد ہوا تو اس میں لکھنا بہت ہی آسان ہو گیا چنانچہ اس دور کے اندر بہت ساری کتابیں لکھیں گئیں اور ترتیب کے ساتھ منظم انداز میں آپ دیکھیں ابن اسحاق ہیں ابن حسام ہیں واقدی ہیں ابن سعاد ہیں تبری ہے ابو حنیفہ الدینوری ہیں یاقوبی ہیں ابن تیفور ہیں بہت سارے مورخین ان کے چھوٹے مجموعے نہیں تھے بڑے بڑے مجموعے بلکہ آپ دیکھیں تاریخ تبری کو دیکھیں آپ کو پچیس تیس جلدوں میں یہ کتاب ملے گی تو ان لوگوں نے ساری تاریخ کا استحصہ کیا اور سب کو ایک جگہ جمع کر دیا خاص طور سے پچھلی صدیوں کے اندر جو کام ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے چیدہ چیدہ کر کے مجموعے کی شکل میں موجود تھے ان سب کو ان لوگوں نے ایک جگہ ایک کتاب میں ایک اٹھا کیا اور کاغذات کی بھی سہولت ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جمع اور استحصہ کا دور اور یہ مرحلہ اسی مرحلے کو مستسرکین نے کہا ہے کہ یہی سے تاریخ نگاری کا دور شروع ہوتا ہے اس لیے کہا ہے کیونکہ اس دور کے اندر استحصہ کا دور تھا بہت سارے مورخین پیدا ہوئے علم و فنون کا دور تھا مسلمانوں کے غلبے کا دور تھا اس دور میں مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی اس لیے ان لوگوں نے ایسی بات کہی ہے لیکن جو پچھلے دور میں چھوٹے چھوٹے مجموعے تھے اور جو اس وقت علمی حرکات تھے علم و فنون کی جو سرگرمیاں تھی ان کو ان لوگوں نے بھولا دیا جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے دوسرے مرحلے میں اور پہلے مرحلے میں ہم نے تفصیل سے بتایا اس مرحلے کے اندر علوم اور فنون کے چونکہ بہت زیادہ شعبے قائم کیے گئے محجدوں کے اندر حلقات قائم کیے گئے بلکہ بہت سارے مدارس وجود میں آگئے علم کے شائع کی دور دور سے آتے تھے حصول علم کے لیے بلکہ اکثر علوم اور فنون مرتب کر دئے گئے اس کے اصول مرتب کر دئے گئے زوابط مرتب کر دئے گئے ہر فن کو ایک مستقل حیثیت دے دی گئی اس لئے یہ دور جو ہے اور یہ مرحلہ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہو گیا آپ دیکھیں صیرت ابن اصحاق کو دیکھیں انہوں نے اس کو دوسری صدی حجری کے اندر مرتب کیا ہے جو کہ دوسری صدی حجری کا آخری دور ہے تقریبا اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے مرتب کیا ہے جیسا کہ پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے سنانچہ انہوں نے تین جلدوں میں کتاب لکھی اور پہلے جلد کو ان کا نام رکھا کتاب المرتبہ اس کتاب کے اندر یعنی پہلی جلد کے اندر انہوں نے حضرت آدم کے دور سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک پردادہ ہے جن کو معد ابن عدنان کہتے ہیں وہاں تک کی تاریخ انہوں نے پوری مرتب کر دی اس دور میں چونکہ یہود و نصارہ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پائی جاتی تھی تورات انجیل اور اس طرح کی چیزیں تو ان کے حوالے سے اسرائیلی روایتیں بہت زیادہ ہیں ان کے حوالے سے اشعار آپ کو ملیں گے جاہلی اشعار ملیں گے ان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اقوام ماضیہ کے بارے میں تھی اور اسی طرح سے قرآن اور حدیث کی حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں تھی اس طرح انہوں نے اس پہلی جلد کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے اتارے جانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک بڑے پردادہ تھے جن کو موعد بن عدنان کہتے ہیں موعد بن عدنان مطلب وہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں کوئی خامی نہیں ہے وہاں تک صحیح نصب پہنچتا ہے پھر اس کے بعد بعض روایتوں میں آتا ہے کہ قذب النصابون یعنی آگے جو ہے اختلاف ہے اور جھوٹے نصب بھی ممکن ہے داخل کر دیا گئے ہوں اس لئے موعد بن عدنان تک کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے یہاں تک کہیں پر کوئی خامی اور خرابی نہیں پائی جاتی ہے انہوں نے اس سے پہلے حصے کے اندر اپنی کتاب کے یہ پوری تاریخ ان کے حوالے سے جمع کر دیا یعنی یہود و نصارہ کے حوالے سے اور بہت سارے ان کے سورسز ہیں ان سب کو لے کر کے انہوں نے جمع کر دیا ہے اسی طرح سے اس کے بعد انہوں نے دوسرا مبحہ سرو کیا ہے جو موعد بن عدنان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کی بیست ہے اور اسی طرح سے آپ کا خاندان پورا بیک گراؤن جو بھی تھا سجرہ جو ہے موعد بن عدنان سے لے کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی پوری تفصیل بتائی اور جو مکی اور مدنی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے کی جو چالیس سال کی زندگی ہے سب کو انہوں نے دوسرے جز کے اندر یعنی دوسرے حصے کے اندر تفصیل سے بتایا ہے اس کے بعد انہوں نے تیسرا جزے اور تیسرا حصہ جو لکھا ہے اس کے اندر مغازی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غزوات ہیں اس کو انہوں نے اس کے اندر اکٹھا کیا ہے اس طرح سے تین زخیم حصے انہوں نے تیار کیے اور یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ نگاری کے اندر سیرت نگاری کے اندر یہ پہلا سب سے بڑا مجموعہ مانا جاتا ہے بلکہ یہ چھٹھی اور ساتھویں صدی حجری تک یہ مشہور تھا اور سیرت نگاری کے اندر یہ سب سے بڑا مجموعہ مانا جاتا ہے بعد میں یعنی تیسری چوتھی صدی حجری کے اندر بھی دوسری کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن اس میں سیرت کے علاوہ بہت ساری چیزیں داخل کر دی گئی ہیں سیرت ابن اسحاق کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے ٹھیک ہے نبوت سے پہلے بیسس سے پہلے اقوام ماضیہ کے حالات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے احوال انہوں نے کلم بند کیے ہیں لیکن اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی پر انہوں نے اختصار کیا منحصر کر دیا اس کے بعد کی تاریخ انہوں نے اس میں نہیں نکل کی اسی لئے اس کو سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں اسی کتاب کو ابن حسام نے بعد میں اختصار کر دیا ہے نانچہ ابن اسحاق کے بارے میں اگر ہم یہ کہیں کہ ان کو سیرت کے میدان میں وہی مقام حاصل ہے سیرت کے باب میں تاریخ کے باب میں اسلامی تاریخ کے باب میں وہی مقام حاصل ہے جو منطق کے اندر حکیم عرستہ تالیس کو حاصل ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا ابن اسحاق کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کتاب اتنی تفصیل سے جو مرتب کی ہے کیا انہوں نے اپنے اختیار سے یا ان کو کسی نے اُبھارا تھا اس کام پر جنانچہ اس تعلق سے یہ بات کہہ جاتی ہے کہ خلیفہ المنصور نے جو کی عباسی خلیفہ ہے دوسرا خلیفہ ہے اس نے انہیں اس بات پر اُبھارا تھا جس طرح سے کہ انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کو حدیث کے ترتیب دینے اور حدیث کے ایک بڑے مجموعے کو اکٹھا کرنے کے لئے اُبھارا تھا تو انہوں نے موتہ امام مالک لکھ دی اسی طرح سے سیرت اور مغازی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب مرتب کرنے کے لئے محمد ابن اصحاق کو بھی اُبھارا تھا اس لئے انہوں نے السیرہ النبویہ کے نام سے ایک زخیم کتاب لکھ دی جس کو آپ سیرت ابن اصحاق سے جانتے ہیں یہ محمد ابن اصحاق امام زہری کے شاگرد میں سے مانے جاتے ہیں اور امام زہری آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہے یعنی دوسری صدی حجری کے شروع میں یہ بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں سیرت میں بھی اور حدیث میں بھی انہی سے محمد ابن اصحاق نے اپنا اکثر علم حاصل کیا ہے قصب فیض کیا ہے امام زہری کے بعد دوسرے جو اقابل علماء سیرت ہیں جن سے محمد ابن اصحاق نے استفادہ کیا ہے ان میں ایک بہت بڑا نام عبداللہ بن ابی بکر عمر بن حضم کا ہے عمر بن حضم جو کی صحابی رسول ہیں جن کے یہ ہوتے ہیں عبداللہ بن ابو بکر ان سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے اور یہ عمر بن حضم جو کی صحابی رسول ہیں یہ وہی صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے علاقے میں بھیجا تھا اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستاویز بھی لکھ کر کے دیا تھا اس دستاویز کے اندر بہت سارے احکام شریعت اور اسی طرح سے سیرت کی باتیں تھی معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ مدینہ کے گورنر رہ چکے ہیں اس وقت انہوں نے سیرت اور مغازی پر کتابیں تحریر کی تھی عبداللہ بن ابو بکر انہی کے پوتے ہیں یہ بہت بڑے عالم تھے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے انہی سے قصب فیض کیا ہے انہوں نے بھی کتاب مغازی پر ایک بہت بڑی کتاب لکھی جو ہم تک نہیں پہنچ سکی یعنی عبداللہ بن ابو بکر نے محمد بن اسحاق کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آپ کی ملاقات سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی ہوئی تھی لیکن محمد بن اسحاق نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے براہ راست کوئی روایت نقل نہیں کی ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان سے انہوں نے بہت ساری چیزیں حاصل کی ہیں اور حدیثیں بھی سنی ہیں اسی طرح سے جو کبار تابعین میں جن کا نام آتا ہے جن کو سید تابعین کہتے ہیں سید بن مسیب ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے نمائع شاگردوں میں سے یہ سید بن مسیب آتے ہیں ابن اسحاق نے عباد بن عثمان اور اسی طرح سے آسیم بن محمد جو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور اسی طرح سے محمد ابن باقر ان سب سے انہوں نے قصب فیض کیا ہے اور علم حاصل کیا ہے محمد ابن اسحاق نے سیرت اور مغازی کے بارے میں جس قدر معلومات جمع کیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں سے انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا جن میں اس وقت کے جو بڑے بڑے مشہور محدثین تھے عیمہ تھے اور اسی طرح سے سیرت اور مغازی کے امام تھے ان سب سے انہوں نے قصب فیض کیا ہے بلکہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مدینہ کے اندر امام زہری کی طرح سے یعنی اپنے وستاز کی طرح سے یہ بھی جاتے تھے معلومات لیتے تھے صحابہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غزوات کے بارے میں سیرت کے بارے میں جا کر کے لوگوں سے پوچھتے تھے اور اس کے بعد ساری معلومات کو جمع کر کے آپس میں مقابلہ کرتے تھے دیکھتے تھے کہ کس کی بات صحیح ہے کہیں پر خامی تو نہیں ہے غلط تو نہیں ہے اسی لئے امام صافحین ان کے بارے میں کہا ہے کہ جو مغازی اور سیرت کے اندر مہارت حاصل کرنا چاہتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ محمد ابن اسحاق کی کتاب پر بھروسہ کرے یعنی انہوں نے جو چیز لکھ دی ہے اس پر اسے بھروسہ کرنا چاہیے اس لئے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حدیث کے اندر گرچے ان پر بہت سارے محدثین نے بھروسہ نہیں کیا ہے لیکن مغازی کے باب میں ان کو حجت مانا گیا ہے اور ان کو تسلیم کیا گیا ہے کہ ان کی بات مغازی کے سرسلے میں سیرت کے باب میں اگر محمد ابن اسحاق کے واسطے سے کوئی بات آتی ہے تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اس لئے سیرت ابن حشام میں آپ دیکھیں جو کہ اسی کا خلاصہ ہے انہوں نے لکھا ہے اکثر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ اسی کتاب پر ہوتا ہے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ محمد ابن اسحاق جو کہ اتنے بڑے امام ہیں مغازی کے اندر سیرت کے اندر لیکن بعض محدثین نے ان پر اپنی بد اعتمادی کا اظہار کیا ہے اس کی آخر وجہ کیا ہے اس کی دو وجہیں بتائی جاتی ہیں پہلی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے سیرت کے نام پر جو پہلا حصہ انہوں نے لکھا ہے جس کو کتاب المتدہ نام رکھا ہے اس کے اندر اقوام ماضیہ کے حالات حضرت آدم سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلی کی جو تاریخ ہے ان سب کو جو اکٹھا کیا اس کا سورس جو ہے ان کا مرجع اور مصدر ہے اکثر انہوں نے یہود و نصارہ کی کتابوں پر بھروسہ کیا ہے اسی وجہ سے محدثین نے ان پر زیادہ اعتماد نہیں کیا دوسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے سیرت کو نقل کرنے میں جس طرح سے طریقہ اور اسلوب اختیار کیا ہے وہ طریقہ اور اسلوب محدثین کا نہیں ہے محدثین کے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی روایت کو جب وہ نقل کرتے ہیں تو کوئی بھی بات چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کا پورا سلسلے سند ہوتا ہے اسی سلسلے سند کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی حدیث ہے انہوں کو بیان کرنا ہے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اب اس سے ایک چھوٹی سی عبارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے اب اس بات کو بتلانے کے لئے وہ پوری سند یعنی سلسلے سند جو ہے چین آف نیرے سند اس سب کو پورا نقل کرنے کے بعد کہیں گے کہ آخر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے پھر اس کے بعد اگر کوئی بات چاہے وہ کسی صحابی کی ہو یا اللہ کے رسول کی ہو اس کے لئے اس کو بیان کرنا پھر اس کے بعد وہ سند بیان کریں گے لیکن ابن ازحاق نے اپنی اس سیرت کے اندر تاریخ کے اندر اس کتاب کے اندر یہ طریقہ استعمال کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کوئی ایک پورا واقعہ جیسے جیسے مثال کے طور پر ہجرت کا واقعہ ہے اب ہجرت کے واقعے کو اگر بیان کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہجرت کے واقعے میں بہت سارے لوگ شریک ہیں بہت سارے لوگوں نے بیان کیا ہے اس میں مل جائیں گے مثال کے تفہت سے علی مل جائیں گے ابو بکر صدیق مل جائیں گے حضرت عائشہ اسمہ بنت عبی بکر اور بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے ہجرت کے واقعے کو بیان کیا ہے اور جب سارے لوگوں کے اقوال کو ایک اٹھام کرتے ہیں تو وہ سیرت کا واقعہ ہمارے سامنے کھل کر کے آتا ہے ابن سحاق نے ایسا کیا ہے کہ جن جن لوگوں سے انہوں نے ہجرت کے واقعے کو سنا ہے ان سب کا نام انہوں نے شروع میں لکھ دیا ہے کہ فلا فلا نے ہم سے یہ روایت کیا فلا نے ہجرت کے واقعے کو ہم سے روایت کیا انہوں نے بھی ہم سے ہجرت کا واقعہ ہجرت کے واقعے کو بیان کیا ہے ان سے بھی میں نے سنا ہے ان سے بھی سنا ہے جتنے لوگوں سے انہوں نے سنا ہجرت کے واقعے کو ان سب کا نام انہوں نے شروع میں لکھ دیا اب وہ چاہے دس ہوں بیس ہوں پچاس ہوں جتنے بھی ہوں سب کا نام انہوں نے شروع میں لکھ دیا پھر اس کے بعد آخر میں وہ کہتے ہیں قالو یعنی ان سب لوگوں نے یہ بات کہی ہے پھر اس کے بعد وہ ہجرت کے واقعے کو یا کوئی بھی واقعہ ہو بدر کا واقعہ ہو اہد کا واقعہ ہو پھر تفصیل سے وہ بیان کرتے ہیں مہدسین یہ اطراز کرتے ہیں کہ اب ہمیں نہیں معلوم کہ کس راوی کا کون سا کول ہے کون سا جملہ ہے کس سے انہوں نے کیا سنا ہے اس کی تو ہم تمید نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیسے یہ سمجھ بائیں گے جس سے انہوں نے وہ بات سنی ہے وہ بات صحیح ہی ہو اگر وہ پوری نسبت صحیح ہوتی ہر جتنا جس سے سنا ہے پورا نیریسن کے ساتھ وہاں تک بیان کرتے تو پھر سمجھنے بات آتی تو اس اسلوب کو انہوں نے چونک استعمال کیا ہے اس لئے مہدسین ان پر اطراز کرتے ہیں اور مرخین کا جواب ہے کہ ہم مہدسین کی طرح سے یہ اسلوب نہیں اپنا سکتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اب اس کے لئے پورا سلسلے سند بیان کرتے ہیں لیکن تاریخ میں ایسا ممکن نہیں ہے یا پھر بہت ہی مشکل ہے کیونکہ مثال کے طور پر ہجرت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں حضرت آئیسہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سور میں جانے لگے تو ہم نے آپ کا توسع تیار کیا ٹھیک ہے چھوٹا سا ایک جملہ ہے اب محمد ابن عسیحہ کے اپنے سے لے کر حضرت آئیسہ تک یہ پورا ان کو ایک سلسلے سند بیان کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد وہ پوری سلسلے سند بیان کرنے کے بعد لکھیں گے اسمر بنت ابی بک رضی اللہ تعالی عنہ تک لے جائیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے توسع بادنے کے لئے اپنے ازار کو کات کر کے اس میں لگا دیا پھر اس کے بعد وہ سلسلے سند بیان کریں گے اور اس آمیر ابن عبی فہرہ سے جو چیز مروی ہے اس کو بیان کریں گے ہر راوی سے جو انہوں نے تھوڑی تھوڑی باتیں سن رکھی ہیں ان کو سب نقل کرنے کے لئے سلسلے سند کو وہاں تک بیان کرنا پڑے گا تو کہہ رہی ہے ہمارے لئے مشکل تھا اس لئے ہم نے اس کو چھوڑ دیا سب کو ایک ساتھ جمع کر دیا اس کے بعد پورے واقعے کی تفصیل کو ہم نے بیان کیا ہے لیکن محدثین اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ اس میں صبح ہو سکتا ہے ہمیں نہیں معلوم کی کس سے کون سی بات سنی ہے محمد بن عساق نے کس سے کون سی بات سنی ہے اور کیا اس سلسلے سند میں کون سے راوی آتے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح ہے تو اس کو فرق نہیں کر پائیں گے تو محدثین کا اپنا اصول ہے اسی لئے انہوں نے محمد بن عساق پہ اتراز کیا ہے اسی لئے حدیث کی سند میں اگر یہ آتے ہیں اگر ان کا کوئی شاہد نہیں ہے کوئی مطابع نہیں ہے آئی سی صورت میں ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہ صرف حدیث میں ہے حالانکہ صیرت کے اندر اور مغازی کے اندر ان کو خجت مانا جاتا ہے امام احمد بن حنبل سے آپ کے صاحب زادہ عبداللہ نے اس لئے سوال کیا تھا کہ آپ ابن عساق کی روایت کو کیوں نہیں نکل کرتے ہیں حالانکہ یہ بہت بڑے موررخ ہیں محدث ہیں تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ میں ان سے اس لئے روایت کو نکل نہیں کرتا ہوں وَاللَّهِ إِنِّي رَعَيْتُهُ يُحَدِّسُ أَنْ جَمَعَ بِالْحَدِيثِ کہ وہ پورے واقعے کو نکل کرتے ہیں اور اس کے لئے پوری ایک جماعت کو ایک ساتھ جماعت کر دیتے ہیں تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا کہ انہوں نے رائیتو اَنَّهُ يُحَدِّسُ أَنْ جَمَعَ بِالْحَدِيثِ کی پورے واقعے کو نکل کرنے کے لئے وہ ایک جماعت یعنی راویوں کی ایک بھیڑ کو اکٹھا کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد واقعے کو نکل کرتے ہیں تو ہمیں پتا نہیں رہتا ہے کہ اس میں کون سی بات سنی ہے اس لئے کہ وہ بہت سارے راویوں کی بات ہوا کرتی ہے یعنی جو واقعہ ہے تفصیلی واقعہ ہے اس میں جزیات ہیں اور ہر جز جو ہے کئی کئی راوی اس کو نکل کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا رہ جاتا ہے اس لئے امام احمد بن حنبل ان سے نکل نہیں کرتے تھے لیکن وہ ان کو ضعیب بھی نہیں کہتے تھے یا ان پر نقد بھی نہیں کرتے تھے کہتے تھے ہم نہیں بیان کرتے ہمیں بھروسہ نہیں ہے ورنہ بہت سارے عیمہ حدیث آپ کو ملیں گے محدثین ملیں گے بلکہ جو جرہ تعدیل میں متشدد قسم کے مانے جاتے ہیں وہ لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے محمد ابن اسحاق جن کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح سے یہ آلہ پائے کے تھے اس کے بعد آپ دیکھیں اس کتاب کی تلخیص کی ہے ابن حسام نے ساتویں صدی حجری کے اندر اور انہوں نے کیا کیا ہے سیرت ابن حسام اس وقت مسور ہے لیکن آپ دیکھیں گے ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق جو کی آپ اس وقت مارکٹ میں نہیں دیکھیں گے لیکن اس کے بعد جب تلخیص کر دی ابن حسام رحمہ اللہ نے تو اس وقت جو ہے اسیرہ نبویہ لبن حسام آتا ہے سیرت ابن حسام حالانکہ وہ کتاب آپ دیکھیں گے تو ملخص ہے اسی سیرت ابن اسحاق کی انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے سیرت ابن حسام کو آپ پڑھیں گے تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے سیرت ابن اسحاق ہی کی تلخیص کر دی ہے انہوں نے جو پہلا حصہ ہے جس کو ہم کتاب المتدہ کہتے ہیں اس کے اندر انہوں نے جتنے یہود و نصارہ کے سورس سے جو چیزیں جمع کی ہیں اقوام ماضیہ کے تعلق سے جو غیر موتبر تھے اسی طرح سے بہت سارے ایسے اشار انہوں نے نکل کر دی ہیں جو سمجھ سے بالاتر ہیں یا جن کا کوئی پتہ لطا نہیں ہے یا بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی جمع کر دی ہیں جن کا سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ کتاب کا نام سیرت ہے سیرت نبویہ ہے تو بعض انبیاء کے اقوال اور کچھ ہے ایسی چیزیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے تو ہم نے ان چیزوں کو صرف باقی رکھا ہے جو قابل اعتماد ہیں قابل بھروسہ ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا تعلق سیرت سے نہیں ہے اور جو غیر قابل اعتماد ہیں جن کے سورس نہیں سہی ہیں ان سب کو ہم نے الگ کر دیا ہے اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہم نے شامل کر دی ہیں اس کتاب کے اندر جو انہوں نے نہیں لکھی تھی اور وہ چیزیں ضروری تھی سیرت کے باب میں اس کو ہم نے جمع کر دیا تو آپ دیکھیں گے تو یہ کتاب یعنی بہت جامع ہو گئی جو ابن حسام نے بعد میں ترتیب دیا اسی لئے یہ کتاب مصور ہے پوری مارکٹ میں بلکہ سیرت ابن حساق کے نام سے آپ کوئی کتاب دیکھیں گے ہی نہیں کہتے ہیں کہ چھٹے اور ساتھویں صدی حجری تک یہ سیرت ابن حساق کے نام سے یہ کتاب پائی جاتی تھی مارکٹ کے اندر لیکن اس کے بعد جب ابن حسام کی یہ تلخیص آ گئی اور بہت ہی جامع انداز میں کابل بھروسہ ہو گئی تو یہ مارکٹ میں مصور ہو گئی اور پھر دھیرے دھیرے سیرت ابن حساق جو کی تین حصے میں انہوں نے لکھی تھی وہ کتاب غائب ہو گئی اس کے جامعیت کے وجہ سے کاملیت کے وجہ سے اور کابل اعتماد کے وجہ سے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے حضب کر دیا جو ناکابل اعتماد تھی جنہوں اسرائیلی روایت بھرے پڑے تھے اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں کابل فہم بھی نہیں تھی بہت سارے اشار سے انہوں نے کتاب کو بھر دیا تھا استدلال میں اس کو انہوں نے حضب کر دیا تو اس طرح سے یہ سیرت ابن حسام ایک جامع کتاب کی شکل میں آئی تو انہوں نے اس کو لکھ دیا اور پھر یہ پوری مارکٹ میں فائل گئی اور آج بھی آپ اسی کتاب کو دیکھیں گے سیرت ابن حسام کے نام سے حالانکہ وہ کتاب اگر آپ دیکھیں تو حقیقت میں محمد ابن اسحاق ہی کی ہے ان کے علاوہ محمد بن عمر الواقدی ہیں انہوں نے مغازی اور سیرت پر بہت بڑی کتاب لکھی ہے اور استقصہ اور استحصہ کے ساتھ استعاب کے ساتھ دلکل ویسے ہی جیسے محمد بن اسحاق نے لکھی تھی لیکن ان پر بھی محمد بن اسحاق بلکہ ان سے بھی زیادہ لوگ تان اور تسنی کرتے ہیں کیونکہ گرچہ واقدی کے بارے میں بھی یعنی محمد ابن عمر الواقدی کے بارے میں بھی محدثین نے اعتراض کیا ہے بلکہ محمد بن اسحاق سے کچھ زیادہ ہی کیونکہ گرچہ انہوں نے بہت ہی استعاب اور استقصہ کے ساتھ مغازی اور سیرت پر کتاب لکھی ہے لیکن انہوں نے بھی وہی اسلوب اختیار کیا ہے جو محمد بن اسحاق کا تھا کی تمام راویوں کو ایک ساتھ انہوں نے نکل کر دیا سند کو ایک ساتھ نکل کر دیا پھر اس کے بعد واقعات کی تفصیل جزیات کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ ان سے یہ بھی گلتی ہوئی جیسا کی محدثین اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ جھوٹے راویوں کا بھی سہارا لیا ہے اور بہت ساری روایتیں ان کی جھوٹی اور غلط ہیں تو اس طرح سے ان کے اوپر محدثین کا اعتراض کچھ زیادہ ہی ہے بلکہ بعض لوگوں نے تو ان کو متحمدل کرزی بھی کہا ہے کہ واقعی کی کوئی روایت جو ہے قابل اجتناد نہیں ہے اللہ کہ اس کی مطابعت اور شواہد نہ پائے جائیں لیکن آپ دیکھیں گے تو بہت سارے متدل لوگ ہیں خاص طور سے خطیب بغدادی نے اور اسی طرح سے ابن سید الناس نے تمام لوگوں کی اقوال کو جمع کیا ہے یعنی جو محدثین ایسے ہیں جن کا اعتراض ہے اور بہت سارے محدثین ہیں جو ان کی روایتوں کو قبول کرتے ہیں تو ان لوگوں نے جمع اور تدبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کی کچھ روایتوں کو لیا جائے گا حدیث میں گرچے نہیں لیا جائے گا لیکن سیرت اور مغازی کے اندر یہ لوگ قابل حجت ہیں اور انہوں نے گرچے اپنا اسلوب الگ اختیار کیا ہے لیکن سیرت کے اندر حدیث کی طرح سے ہم وہ اسلوب نہیں اختیار کر سکتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ محدثین کے اسلوبوں پر اگر آپ پرکھیں گے تو محمد بن عمر الواقدی جو ہیں وہ پورے نہیں اتریں گے خاص طور سے حدیث کے باب میں تو ان کی روایت نہیں لی جائے گی ان کے علاوہ ابن سعید ہیں جنہوں نے طبقات القبرہ لکھی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے انہوں نے یہ واقدی کے شاگرد ہیں ان پر جو ہے تسیعوں کا الزام لگایا جاتا ہے تو ان کی کتاب ہے بہت بڑی ہے لیکن اس فن کے اندر یعنی سیرت اور مغازی کے اندر جو محمد ابن اسحاق نے جو کتاب لکھی ہے اور جس کا خلاصہ کیا ہے ابن حسام نے ان کے علاوہ چاہے وہ واقدی ہوں یا ابن سعید ہوں ان لوگوں پر اتنا بھروسہ لوگ نہیں کرتے ہیں ناظرین کرام ہماری یہ گفتگو جو تمہید کے طور پر تھی خاص طور سے سیرت نگاری کے باب میں جو اصول اور ذوابی تھے وہ ختم ہوئی انشاءاللہ اگلی نسست کے اندر حربوں کے جو حالات نگوث سے پہلے اس پر گفتگو ہوگی چاہے مصر قابطی پہلو ہو یا اسی طرح سے دینی پہلو ہو سیاسی پہلو ہو معاشی پہلو ہو جو بھی ہے سماجی پہلو ہو ان سب پر انشاءاللہ اگلی نسست مماری گفتگو ہوگی اللہ رب العالمین ہم سب کو دین احکام پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی